موسیقی ایک گرمی جو ہی کرانہ میں اور مجفہ نگر میں کسی کے دکھائی دی رہی نا اس سب سامت ہو جائے گی اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں خلیل الدین احمد اس بین نوز میں آپ کا سکبر کرتا ہوں ناظرین اتر پردیش میں سات فیس کی پولنگ ختم ہو چکی ہے جیسا جیسا مراحل آوار پولنگ ہوتی جا رہی تھی اس طرح بی جے پی کو یہ سمجھ میں آتا جا رہا تھا کہ کس طرح بی جے پی اپنا جو الیکشن ہے وہ ہار رہی ہے ایک اندیقہ بی ریلی میں یوگی عدیتیانات نے کہا تھا کہ وہ کس طرح مظفرنگر اور شاملی کے لوگوں میں جو گرمی چڑیوی ہے وہ نکال سکتے ہیں اور می اور جون میں بھی وہ شملہ کی تھندک جو ہیں نا مظفرنگر اور شاملی میں لاسکتے ہیں مگر ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کی عوام نے یوگی بابا کی گرمی نکال دی ہے اور ان کو پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں پہلے آپ یہ ان کا ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو جو انہوں نے کہا تھا کہ مظفرنگر اور شاملی کی عوام جو ان کے خلاف ووٹ دیں گے وہ ان کی گرمی کو کس طرح ٹھندہ کر سکتے ہیں ایک گرمی جو ابھی کرانہ میں اور مجفرنگر میں کچھ سے کے دکھائی دی رہی نا یہ سب سانت ہو جائے گی اس کے بعد کیونکہ گرمی کیسے سانت ہوگی یہ تو میں مئی اور جون میں بھی اس کو بہت سمرا بنا دیتا ہوں ایک ویڈیو ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں جو چھٹویں مرحلے کی جو پولنگ ختم ہی تھی اس کے بعد یوگی بابا کی جو حالت تھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں بازہ بتائیے نظر آرہا ہے کس طرح سے ہوشت یوگی بابا کے حواس اڑے ہوئے ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس دی آپ دیکھئے ان کا چہرہ کس طرح سے بوکھلایا ہوا ہے کس طرح سے ان کے چہرے پہ ہوایاں مر رہی ہیں یعنی کہ یوگی بابا کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اب ہماری نئیہ ڈوب رہی ہے تو ناظرین کی پہلے یہ پریس کانفرنس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں ساتھویں چڑھ کا مردان بھی ہوگا آپ دیکھیں گے اگر اس کی تلنا دوہجار سترہ دوہجار چودہ دوہجار بارہ یا دوہجار ساتھ کی بدھان سمہ چناؤں یا دوہجار نوکی لوگ سمہ چناؤں سے اگر آپ کریں گے تو اس دوران جو بیعپک ہنسہ ہوتی تھی عراجکتہ کا تانڈو دیکھنے کو ملتا تھا اس سے اتر سانتی پونڈ طریقے سے چناؤ پرکریہ کو آگے وڑھانے میں بھارت نرویچن آیوک کو بھی قانون کی راج کا یہ لاپرابت ہوا جس کے کان چھے چناؤں سانتی پونڈ طریقے سے سمپن تو ناظرین یہ دیکھی آپ نے یوگی بابا کی پریس کانفرنس یہ پریس کانفرنس چھٹے مرہلے کی جو راہ دے ہوئی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس دی دی یوگی بابا نے کہ کس طرح سے اتر پردر میں پچھلے پانچ سال میں بی جے پی کی سرکار نے کام کیا ہے فلاں فلاں یہ تو خیر رٹا ہوا سٹیٹمنٹ تھا جو یوگی بابا نے پڑھ کر دیا مگر دیکھنے والی بات یہ ہے آپ یوگی بابا کا چہرہ دیکھئے کہ کس طرح ان کے چہرے سے ہوائی آور رہی ہیں اور یہ گورکپور کے جہاں سے یوگی بابا الیکشن لگ رہے ہیں جہاں کی جو ریپورٹ آئی یوگی بابا کو ملی کہ کس طرح سے یوگی بابا کے خلاب گورکپور میں جو گورکپور یوگی بابا کا گھر مانا جاتا تھا جہاں پہ یوگی بابا کو آج چک کوئی ہرا نہیں سکا وہاں سے جو ریپورٹ نکل کر یوگی بابا کو ملی تھی کہ کس طرح کی ووٹنگ یوگی بابا کے خلاف ہوئی ہے اس کے بعد ان کا یہ جو حال ہے ابھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں کہ کس طرح سے یوگی بابا کے حواس اڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی سیٹ اب خطرے میں آگئی ہے اور ایک بات ناظرین ساتھویں مرحلے کی رائے دہی اختتام کو پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ہمیشہ کی طرح سے جو ایکزٹ پول نکل کر ہیں اس میں گودی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے پھر ایک بار بی جے پی میں بی جے پی اتر پردیش میں اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے کئی چینلوں نے تو پچھلے پچھلے وقت جو بی جے پی نے سیڈیں جی دی تھی اس سے بھی زیادہ سیڈیں ان کو بتا رہے ہیں اور کچھ دو سو ڈھائی سو کے اطراف ان کو سیڈیں بتا رہے ہیں یہ ایکزٹ پول جتنے بھی ہے نا یہ بکے ہوئے پول یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آئیے آپ کو ایک 4 پی ایم نیوز جو چلاتے ہیں سنجیب کمار ان کا کی ویڈیو ان کو بتاتے ہیں کس طرح سے اور یہ ویڈیو ایکزٹ پول آنے سے چار گھنٹے پہلے کا ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے یہ ایکزٹ پول آنا چلو ہو گئے پہلے آپ یہ سنجیب کمار کی یہ ویڈیو دیکھئے کہ کس طرح ان کو ایک فون آتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو ایکزٹ پول ہیں یہ خریدے گئے ہیں آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آگے یہ بات کرتے ہیں ایک بہت بڑے افسر کا فون آیا دلی سے انہوں نے کہا مینیج ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کیا مینیج ہو گیا سارے ایک ٹی وی چینل ایکزٹ پول پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بمپر وجہ دلائیں گے تو آپ کہہ رہے پرچن بھومت دکھائیں گے اور ایسا دکھانے کے لیے کیا ہوگا بولے تم جانتے نہیں ہو کتنا پیسہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ کتنا پیسہ خرش کر سکتی ہے اپنی ویچار دھارہ کو بنانے کے لیے مینے کہا اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جب ایکزٹ پول آ جائے گا تو ایک سندیش چلا جائے گا نوکر شاہی میں نچلے اس طرح تک کی بھارتی جنتہ پارٹی آ رہی ہے جو کرمچاری جو افسر اکلے شادف سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں میں جو جوردس اصصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ایکزٹ پول خریدا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ نے اس ویڈیو میں سنی اور ایک ویڈیو ناظرین ہمیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ایکزٹ پول نکل گیا رہے ہیں اس کے لئے کا ردیعمل کیا ہے آپ یہ بھی ویڈیو دیکھئے کہ جس میں سماجبادی پارٹی کے جو صدر ہے اکلیش یاد ہو ابھی ایک سماجبادی پارٹی کا جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ وہ یہ ایکزٹ پول کو نہیں مانتے ریزلٹس جو بھی ہے وہ دس تاریخ کو سامنے آئیں گے ہم بالکل سنتوش نہیں ہیں اس لئے سنتوش نہیں ہیں جو پرنام دکھایا جا رہا ہے وہ سینسیکس بڑھا رہا ہے اگر پرنام بڑھا رہا ہے سینسیکس بڑھا رہا ہے تو کس کو منافع ہو رہا ہے اس منافع کے کھیل میں پتہ نہیں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اگر سینسیکس بڑھا ہے تو کئینے کئین کسی کو منافع بھی ہو رہا ہوگا چناؤں میں جنہوں نے خرچہ کیا وہ منافع کا روپ میں نکال رہے ہیں دیکھئے آپ کس طرح سے اکلش یاد ہو کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایکزٹ پول کو نہیں مانتے حالانکہ گراؤنڈ کی حقیقت جو ہے نا وہ کچھ اور بتا رہی ہے اور یہ ایکزٹ پول جو آ رہے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں تو جب وہاں کے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا کہ جو یہ ایکزٹ پول نکل کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے اس ایکزٹ پول کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یہ ویڈیو بھی دیکھئے آپ کے کس طرح مہاں کی عوام یہ کر رہی ہے کہ یہ گودی میڈیا کے ایکزٹ پول وہاں بھی کے ہوئے ہیں اور جو بھی حقیقت ہے وہ آپ کو نکل کر دستاری کے دن سامنے آئے گی اور اکلے شیادو جو ہے نا بڑی آرام سے اپنے سرکار بنائیں گے دستاری کو یہ بھی وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پہلے بڑی آرام سے سپا سرکار بنا رہی ہے ہنڈڈ پرسن میں سماجھوادی پارٹی سرکار بنائے گی لیکن ٹی وی تو دکھا رہے گئی سپا ٹی وی تو ٹی وی تک اگدم بکی ہوئی ہے میڈیا اگدم بکی ہوئی ہے صرف موڈی 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 بروسہ نہیں ہے بروسہ نہیں ہے ہم کو صرف جنتہ بروسہ جی صاحب سے جو محول چل رہا ہے اسی صاحب سے جو ہے ایک سو نبی سٹ سماجھوادی پارٹی کو مل رہی ہے آپ پتہ ہی آپ پتہ بھی سب ادھا رہی ہے آپ اپنا نام سپا 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 کیوں لیکن ٹی وی تو دوست ٹی وی تو دکھا دیا آگی سپا ٹی وی کا دکھانے کا کام ہے نا وہ تو دس تاریخ کو پتا چلے گا سارے نیو چنل جی نیو جی بی پی نیو جاست تک سب دکھا رہے ہیں وہ دکھانے سے کیا ہوتا ہے تو دس تاریخ کو اکھیلے جی آرہے ہیں دس تاریخ اکھیلے جی آرہے ہیں یوگی جی نہیں آرہے یوگی جی گئے ہیں آپ ادھا رہیے ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ کا کیا نام ہے آجے گپتا آجے جی آپ کے حساب سے جو ٹی وی دکھا رہے ہیں کہ دھائی سو سیٹ بھاچپا کی آرہی ایک سو پچاس سپا کے یہ سب غلط ہے گلت ہے گلت ہے اس بار سماج وادی پارٹی پوری محمد سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے نا ٹی وی گلت کیوں دکھائے گا یہ دس تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ میڈیا جو ہے کہ گلت سالت بیان دے رہی ہے یہ آپ کو پروپ دس تاریخ ہو جائے گی کیوں میڈیا پر بھروسہ نہیں ہے ایک دم نہیں ہے یہ میڈیا شروع سے بکی ہوئی یہ بیجے پی سے آج سے یہ پوری میڈیا بیجے پی سے بک چکی ہے بیجے پی کا دکھا دیا تو بیجے پی سے بک گئی یہ تو دس تاریخ ریجلٹ آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی سماج وادی پارٹی پوری بہمت سے آ رہی ہے سپا پوری بہمت سے آ رہی ہے تو نچند رہی ہے آپ ایک بات دیکھ لیجئے دس تاریخ دس مارچ کو آپ کو پتا چلے گی بھاجپا کے لوگ تو مٹھائی باتنے لگ ایک سرکار بن گئی یہ بھاجپا آلے تو سورج سن لوگ کا عادت ہے یہ لوگ کا عادت ہے سورج سے کی مطلب مٹھائی باتنے سے مطلب مرختہ ہی بنانے والا یہ سمجھ دس تاریخ ہماری سرکار پوری بہمت سے آ رہی ہے دس تاریخ کو سپا آ رہی ہے میڈیا دکھا رہا ہی ہوگی آ رہے ہیں کون آ رہا آئے گا میڈیا ہمیشہ سے چور ہے میڈیا ہمیشہ سے بھی کی ہوئی ہے میڈیا ہمیشہ سے بھی کی ہوئی ہے ہمیشہ بی جے پی کے پچھ میں ہمیشہ بولتی ہے کبھی اور کوئی پارٹی کے پچھ میں بولی آئی ست لگ وہ تو انہوں نے کسی گوشت کر دیا مجھے بھی جیت رہی ہے ابھی اکھلیس بھاجیا جی آئے تو ان کے ریلی میں ایک بھی پیسہ لینے والے نہیں وہ یہاں کی جنتہ آوام تھی یہاں کی جنتہ تھی کوئی بیجے پی کے جو آتے ہیں لوگ بیجے پیوں سب پیسہ لے کیا دے لوگو ہوت نہیں دیا کیا بیجے پیوں کہاں 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 دے کہ وہ ٹھو پڑ گیا سہر دچھلی میں جو ہے کہ نلکن تیواری نے پولیس آلے کو پر حملہ کیا ابھی یہاں پہ پبلک سکول میں آ کر کے وہاں پولیس آلے کے ساتھ لڑائی کی یہ بیجے پی والے نمبرلہ یہ کہاں تھے اگر آپ جیت رہے ہیں تو لڑائی کیوں کر رہے ہیں آپ جیت رہے ہیں کیوں لڑائی کر رہے ہیں آ کے انپیریل پولیس آلے میں سورا سوراستو جینے لڑائی کیا پرساسن کے ساتھ وہاں جو ہے کہ سار دچھلی میں کسندی چھت کا ہوا رہا وہاں کر کے نلکن تیواری لڑائی کیا دروگا جی کے ساتھ یہ سب کیا ہے آپ جیت رہے ہیں تو کیوں لڑائی کر رہے ہیں بágلہ ہوں پگر آپ لوگو لڑائی پگر آپ آپ اتنا خل کے بیرے پی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی پی جی پی کے بھی کر رہا ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں سنتے سنتے ہوں ٹی بھی دکھا رہا ہے ٹی بھی تو بہت کچھ صورت ہے ٹی بھی تو ٹی ساتھا ٹی ٹی بھی تک نگلات ٹیyi ٹی کھا رہا ہے ٹی بھی کر رہا ہے ٹی بھی تک نگلات اگر ساری چیزیں سروے سے سمجھ میں آ جائے تو جو ہے مطلب الیکشن کو ہٹا دو جو آپ کا ووٹنگ ہو رہی ہے اس کو پھر ہٹا دو جب اگر سروے اتنا اگر مطلب ایکزیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کا سروے ہی ہے تو پھر جو ہے کہ لاکھوں روپے جو ہے مطلب خراب کر رہے ووٹنگ میں آر تو جو ہے مطلب ہر چیز کا تو پھر اسی سار جانا چاہیے آپ کا جواب تو ناظرین آپ نے دیکھی کس طرح یہ وہاں کے جو عوام ہے وہ ان اگزیٹ پول سے اتفاق نہیں رکھتی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگزیٹ پول بکاؤ ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے باقی تو جو بھی نتائج نکل کر آئیں گے دس تاریخ کو ہر چیز واضح تصویر سامنے ہو جائے گی کہ کس کون اپنی حکومت بناتا ہے کیا بی جے بھی پھر ایک بار اپنی واپسی کرتی ہے یا اکلے شیاد ہو پھر ایک بار اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم آپ کو دس تاریخ کے دن لائف یہ ایک ایک پل کی خبر دیتے رہیں گے نتائج بتاتے رہیں گے آپ ہمارا چینل جو ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کرتے رہیے شکریہ